تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا جیسی ایک دم بند کیا ملک اور بشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہ ہونے دیتا کیونکہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بچارہ دھیاڑی دار ہے جو غریب آدمی ہے جو چھابڑی والا ہے جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک تم ایک پینکس ہی ہو گئی سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے وہان سٹی چائنہ میں اور حالات ہیں ہمارے حالات ہی اور تھے لیکن ہم نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد حالانکہ میری پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نرندر موڈی نے کر دیا لوگ ڈاؤن اس نے اس نے وہ لوگ ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے